سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہایت رہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ریویو ایکسرسائز کریں گے ریویو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ دیکھنا یہ سارے آپ کر چکے ہیں تو اب میں دیکھتی ہوں کہ اس سے پتا چلے گا آپ کو کتنا اب تک سیکھ چکے ہیں تو question ہے four options are given for each question and circle the correct answer یہ اوپر اس کے نیچے options ہیں آپ نے ان میں سے correct one کو answer کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور one by three plus one by three کو solve کریں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نصب نمہ ایک جیسے ہیں جب نصب نمہ fractions کے ایک جیسے ہوں تو ہم صرف numerators کو plus کرتے ہیں add کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا two by three تو اس کا correct option ہے two by three next question ہے یہ minus کا question ہے seven by nine minus four by nine اس کے نیچے four options ہیں آپ نے correct option کو encircle کرنا ہے اب آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس question کو خود سے solve کر کے correct option کو encircle کریں پھر آگے چلیں تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ nine نصب نمہ ایک جیسے ہیں جب نصب نمہ یا denominator ایک جیسے ہوں تو ہم numerator کو minus کرتے ہیں تو seven minus four is equal to three تو یہاں پہ اس کا جواب بائے گا three point nine next question جو ہے وہ ہے multiplication کا two by three multiplied by five by seven آپ نے اس کا answer find out کرنا ہے نیچے چور options نہیں ہوئی ہیں اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آپ کو three جو ہے rule یاد رکھنے چاہیے فرسٹ آف آل شمارت نیندہ وہ ضرب دیں پھر نصب نمہ کو اور پھر اس کو simplify کر لیں سب سے پہلے ہم numerator یا شمارت نیندہ کو multiply کر دے ہیں تو ہمارے پاس five two's are ten آیا پھر ہم نے denominator یا نصب نمہ کو multiply کیا تو ہمارے پاس twenty one آ گیا اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ten by twenty one ہے تو یہ option جو ہے وہ بکل درست ہے next question ہے next question جو ہے وہ ہم نے division کا کرنا ہے تو ہم نے five by nine کو divide کرنا ہے one by nine کے ساتھ تو یہاں پہ آپ نے چار option ہے ان میں سے correct one کو answer کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو کو stop کریں ابھی ہم نے division کا rule جو پڑا تھا کہ first fraction کو ویسے ہی رہنے دیں تقسیم کو ذرف سے تبدیل کر لیں اور دوسرے کو اٹھ دیں تو اسی طرح ہم نے ذرف کو تقسیم کو ذرف سے change کیا دوسرا fraction اٹھ دیا simplify کیا تو ہمارے پاس answer آیا five اور ہم اس کو five والے options کو جو ہے نا وہ encircle کریں گے تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا تو پیارے بچے جو قدرت کا اصول ہے آسانیہ تکلیف محبت نفرت علم یا دولت جو بانٹو گے اس کی کسرت پاؤ گے تو پیارے بچوں آپ کے پاس جو بھی ہے بہت کچھ ہے بانٹ سکتے ہو مثلا سلام میں پیہل کرنا جو پیہل کرے وہی افصل ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عجر پائے گا جھوٹ سے پریز کرو جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور سلا جاتا ہے کسی شاید نے کیا خوب کہا ہے کہا مشکل میں رہتا ہوں کہا آسان کر ڈالو کہ جس کی چاہت زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو کہا بے قلب ہیں آہیں کہا اس سے تڑک مانگو پیارے بچوں دکھ بانٹنے کے لئے بھی حوصلہ چاہیے اپنی ترجیحات مقرر کریں اللہ سے تعلق قائم کریں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں یہ چیزیں آپ کو آسانیہ بانٹنے والا بنا دیں گی اللہ تعالی نے قرآن جب میں فرمایا ہے کہ بے شک قرآن بہت آسان ہے کوئی ذکر کرنے والا تو پیارے بچوں قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ آج سے ہی پڑھنا شروع کریں یہ ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے اللہ سے جھوڑنا اب ہم نیکس قویسٹن کی طرف آتے ہیں آپ نے اس قویسٹن کو سالو کرنا ہے یہ ہے سیون بائی ایٹ پلس فائیو بائی ایٹ اس کا اصول بھی وہی ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور آپ ایڈیشن سیکھ چکے ہیں صرف آپ نے اس کو یہاں پہ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ بھی نصب نمائیہ ڈیناومینیٹر ایک جیسے ہیں جب ڈیناومینیٹر ایک جیسے ہوں تو ہم صرف نیومریٹرز کو ایڈ کرتے ہیں تو سیون پلس فائیو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا شاباش ہمارے پاس آ جائے گا ٹویل بائی ایٹ اور ٹویل بائی ایٹ کو اگر ہم سمپلی فائی کریں تو ٹو فور کے ٹیبل پہ جائے گا ٹو فورز آر ایٹ اور ٹریز آر ٹویل تو یہ ٹری بائی ٹو آ جائے گا اور ٹری بائی ٹو کو گرہ ہم سمپلی فائی کریں وان ہول وان بائی ٹو آ جائے گا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو صرف پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں